کرسٹو فر ہینری گیل میرا کہنے کا مطلب ہے کرس گیل اگر کوئی پوچھے کہ کرس گیل کون ہے تو بتانا انٹرٹینمنٹ 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 اگر ہم ٹی ٹونٹی کرکٹ کی بات کریں تو کرس گیل اس کے بے تاج بادشاہ ہیں انہیں دنیا یونیورس باس کے نام سے جانتی ہے یونیورس باس کرس گیل آئیے کچھ ہم ان کے کچھ ریکارڈ پر ہم نظر ڈالتے ہیں یہ ہم نے اس لیے ان کے اوپر یہ ڈاکومنٹری بنائی ہے کیونکہ کرس گیل اب ونڈے انٹرنیشنل سے ریٹیر ہو رہے ہیں او ڈی آئی کرکٹ سے انہوں نے ریٹیرمنٹ کا اعلان کر دیا اور ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ کرکٹ وہ کھیلتے رہیں گے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا چیمپئن ٹرافی ٹو تھاؤزنڈ سکس جس میں انہوں نے مین آف دی سریز کا اعزاز اپنے نام کیا آٹھ ہننگز چار سو چوہتر رنگز ایوریج آف سیونٹی نائن پوائنٹ زیرو ویڈ تھیری سنچریز تین سنچریز بنائی انہوں نے اور سیونٹی نائن کی ایوریج کے ساتھ فور سیونٹی فور رنگز بنائے آٹھ ہننگز میں اور دوہزر چھے کی چیمپئن ٹرافی میں وہ مین آف دی سریز بنے اس کے علاوہ آئی سی سی ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ سیون اس کے پہلے میچ میں ہی انہوں نے سنچریز سکور کی آئی سی سی ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ سیون کے پہلے میچ میں ہی انہوں نے سنچریز جڑ دی کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں سنچریز سکور کرنے والے دنیا کے پہلے بیٹس مین ہونے کا عزاز اپنے نام کیا وہ دنیا کے پہلے بیٹس مین ہیں جنہوں نے تینوں فارمیٹس کے اندر سب سے پہلے سنچریز سکور کی اس کے علاوہ ٹیسٹ کرکٹ میں دو دفعہ ٹریپل سنچری بنانے والے بیٹس مین اور دنیا کے چوتھے بیٹس مین بنے جب انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں دوسری دفعہ تین سو رنز کا مائل سٹون اچیو کیا یہ مائل سٹون انہوں نے سری لنکا کے خلاف گال کے مقام میں نومبر دوہزر دس میں بنائی جب انہوں نے ٹریپل تھیری سکور بنائے تین سو تیتیس رنز اور ٹیسٹ کرکٹ میں دوسری ٹریپل سنچری بنائی اور دنیا کے چوتھے بیٹس مین بنے آئی پیل میں بھی انہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی دوہزر گیارہ اور دوہزر بارہ میں اورنج کیپ حاصل کی اورنج کیپ مطلب انہوں نے پورے ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ رنز سکور کیے دوہزر تیرہ میں پونے واریئرز انڈیا کے خلاف ون سیونٹی فائیو رنز کی اننگز کھیلی جب وہ آر سی بی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے آر سی بی کی طرف کھیلتے ہوئے پونے واریئر انڈیا کے خلاف انہوں نے ایک سو پچتر رنز کی اننگز کھیلی جو کہ ایک سو پچتر ناٹ آؤٹ ابھی تک ٹی ٹونٹی میں کسی بھی پلئر کا ہائیسٹ انفرادی سکور ہے آئی پیل میں انہوں نے بارہ ہزار آٹھ سو آٹھ رنز بنا کر پہلے نمبر پر موجود ہیں ان کے بعد برینڈن میکولم جنہوں نے نو آزار نو سو بائیس رنز بنائے ہیں تو آئی پیل میں ہائیسٹ رنز گیر کرسٹوفر ہنڈری گیل ٹویل تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ ایٹھ رنز اور ٹی ٹونٹی میں فاسٹس سنچری تھلٹی بالز آنلی تیس بالوں پر انہوں نے تیز ترین سنچری بنائی اور تیز ترین ففٹی بارہ بالز آنلی ٹویلو بالوں پر انہوں نے تیز ترین سنچری سکور کی ویسٹ انڈیز نے دوہزار بارہ اور دوہزار سولہ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتا جس میں کرسٹوفر ہنڈری گیل نے اپنا بڑا کردار ادا کیا اگر میں یہ کہوں کہ اگر کرس گیل نہ ہوتے تو شاید یہ ممکن ہی نہ ہوتا کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار پندرہ میں ڈبل سنچری سکور کی زمباوے کے خلاف جو کہ اوڈی آئی میں تیز ترین ڈبل سنچری ہے صرف ون تھلٹی ایٹ بالز پر انہوں نے یہ ڈبل سنچری مکمل کی ان کے کچھ سکورٹس ٹیسٹ میں انہوں نے سات ہزار دو سو چودہ رنز بنائے اوڈی آئی میں دس ہزار چار سو اسی رنز اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ایک ہزار چھین سو ستائیس رنز میں یہ بات کلیر کرتا جاؤں کہ وہ ٹی ٹونٹی آئی پی ایل پی ایس ایل وغیرہ کھلتے رہیں گے صرف انہوں نے ریٹائرمنٹ ون ڈے انٹرنیشنل سے لی ہے اوڈی آئی کرکٹ سے تو ان کا ایک بہت ہی کامیاب سفر ہے جو کہ اقتتام کو پہنچ رہا ہے اوڈی آئی کرکٹ میں لیکن پھر بھی ہم انہیں دیکھتے رہیں گے مختلف لیگز کے اندر اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں جن کے وہ یونیورس بوس ہیں ان سے بڑا کوئی انٹرٹینر نہیں ہے اس دنیا میں کرکٹ کی دنیا کے وہ بے تاج بائشہ ہیں تو گوڈ بائی کرس گیل ویڈ می بیسٹ ویشیز اللہ تعالی آپ کو ہر میدان میں کامیاب کرے